روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تب باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس بزرگ ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت شاہ شمس الدین سبزواری رحمت اللہ علیہ ہے ناظرین حضرت شمس الدین اپنے وقت کے عقابر اولیاء میں سے تھے آپ کے متعلق تاریخ صحیح تیعن نہیں کر سکی کہ کیا یہ شمس الدین وہی ہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی یا یہ کوئی اور بزرگ ہستی ہیں کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین محمد تبریزی کا مزار تبریز میں ہے اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے چونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی اس لئے آپ کو سبزواری بھی کہتے ہیں جب اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کشمیر گئے تو وہاں میر شمس الدین عراقی کہلائے چونکہ آپ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے اس لئے جب کونیا یعنی ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ انہیں شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے شام اور مصر میں آپ کو شمس مغربی کہتے تھے جبکہ تبریز میں زیادہ مدت رہے تو شمس تبریزی کہلائے شاہ قاسم انوار بھی آپ کا خطاب رہا ہے ان مختلف ناموں کے باعث بعض مورخوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیاں ہیں چونکہ بعض کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی جن کا مزار ملدان میں ہے یہ وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے خزینات الاسفیاء کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے اخبار الساحلین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن ملک داؤ تبریزی تھا اور تبریز میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابوبکر سلمہ باف تبریزی کے مرید تھے بعض آپ کو بابا کمال خنجدی کا اور بعض نکرن الدین سنجاسی کا مرید بتاتے ہیں کتاب صاحب نفاساتل انس لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ مسلمہ باف بابا کمال خنجدی اور شیخ رکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ حاصل کیا کتاب جواہرِ مزیعہ میں لکھا ہے کہ جب شیخ شمس تبریز مولانا روم کے پاس کونیاں گئے تو مولانا کے آس پاس تلا مزا بیٹھے تھے اور سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا شمس تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے مولانا بولے یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے مولانا روم نے پیچھا کیا مگر آپ جا چکے تھے مولانا روم نے علاقے کا کونہ کونہ چھان مارا مگر شمس تبریزی کو نہ پا سکے اس کے برعکس خزینت الاسفیحہ میں مولوی غلام سرور لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولانا یہ کیا ہے وہ بولے اس کیلو کال کہتے ہیں شمس تبریزی نے کتابیں اٹھا کر پاس کے ایک حوض میں ڈال دی مولانا متغیر ہو کر بولے یہ کیا آپ نے کتابیں حوض میں سے نکال کر پھر مولانا کے سامنے رکھ دی مولانا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوا تک نہیں حیران ہو کر پوچھا اے شیخ یہ کیا شیخ تبریزی نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے جس کی تمہیں خبر نہیں حضرت شمس تبریز کی وفات کے متعلق بھی مورخین کے بیانات میں بہت اختلاف ہے اخبار الساحلہین کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عام مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹے تھے کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے حضرت کو بلایا آپ نے مولانا سے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کے لئے بلاتے ہیں پھر اٹھ کر باہر چلے گئے جہاں سات افراد کھڑے تھے انہوں نے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا قتل ہوتے وقت آپ نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ ساتوں آدمی بھی ہوش ہوئے ان میں مولانا روم کا بیٹا اللہ ادن محمد بھی تھا قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی صرف خون کے چند کترے دکھائی دیئے اللہ ادن ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی قتل کا یہ واقعہ سن 645 ہجری کا ہے ناظرین آپ کی لاش کی متعلق بھی دو روایات ہیں ایک یہ کہ قاتلوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے کوئے میں ڈال دیا کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان داد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو فلان کوئے سے نکال کر مدرسہ کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا سراغ نہ ملا ان اختلافی مبائز سے قطع نظر اس بات پر متفق لوگ نظر آتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ وہی باکمال بزرگ اور ولی اللہ ہیں جن کی مولانا روم سے محبت اور صوبت رہی اور ملتان میں جو شمس تبریزی مدفون ہیں یہ وہی شمس ہیں ان کے علاوہ کسی اور شمس کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا کہا جاتا ہے کہ آپ کے اجداد میں سے سید محمد اریزی امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں تبرستان ری چلے گئے اور محمد عباد شہر بسایا جو آپ کے نام سے منصوب ہے ان کے اولاد سندھ خراسان کندھار وغیرہ میں پھیلی ہے سید صلاح الدین محمد نور بخش اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں سبزوار میں سکونت تھی آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین نور بخش تھا آپ کی پدائش پندرہ شابان بروز جمعت المبارک سن پانچ سو ساٹھ ہجری میں سبزوار میں ہوئی اس وقت کے حاکم کا نام محمد یار مرزا تھا پدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا حضرت شمس الدین تبریزی کا سلسلے نصب حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح ملتا ہے محمد تبریزی بن سید صلاح الدین محمد نور بخش بن سید علی ملکب بسلام دین بن سید عبد المومن بادشاہ افریقہ بن سید علی خالد دین بن سید محمد محب الدین بن سید محمد سبزواری بن سید محمد بن حاشم علی بن سید احمد حادی بن سید منتظر باللہ بن سید عبد المجید ابن سید غالب الدین بن سید محمد منصور بن اسماعیل سانی بن سید محمد اریزی بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق ناظرین ہوش سنبھالنے کے بعد شمس تبریزی کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبد الحادی کے سپرد کیا گیا جو شاہ مراکو کے پوتے اور آلہ عالم تھے چچا نے پتھی یہ کو بڑی میند سے تعلیم دی تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم زاہری میں اچھی طرح پڑھائے سن پانچ سو ناسی میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشان کی طرف روانہ ہوئے تو شمس سوزواری کو بھی ساتھ لے گئے اس وقت ان کی عمر انیس سال کے لگ بھگ تھی بدخشان میں ہزاروں لوگوں کو طریقہ حق کی تعلیم دی پھر طببت کو گئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا وہاں سے کشمیر کا رکھ کیا جہاں کے لوگ آفتا پرست تھے یعنی سورج کے ماننے والے تھے باپ بیٹے کی کوشوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا مگر یہ لوگ بھی جلد متی ہو گئے سن پانچ سو چھاسی میں باپ بیٹا واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے شمس سبزواری نے شادی کی ان کے دو فرزان ہوئے جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاو دین آمد تھا سید علاو دین آمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے ناظرین اکرام شمس سبزواری کو تبریش بہت پسند تھا چنانچہ سن چھ سو ہجری میں والد کی اجازت سے وہاں تشریف لے گئے کونیا میں قیام فرمایا اور مولانا روم رحمت اللہ رہ سے مولانا روم اور شمس سبزواری کی ملاقات کا حال اور کتابوں کا واقعہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد مولانا روم کو شمس سبزواری کے عظیم مرتبے کا احساس ہو گیا چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی حضرت شمس سبزواری بارہ سال تک تبریز میں سکر کی حالت میں رہے اتنے طویل قیام کے باعث شمس تبریزی کہلانے لگے تین ماہ تک آپ اور مولانا روم دونوں چلاکش حجرہ میں خلوت گزین رہے کہتے ہیں کہ مولانا روم کو چونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی وہ آپ کا بے حد اعترام کرتے تھے اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اس لیے مولانا کے بعض عقیدت مندوں کو یہ شک گزرا وہ کہتے تھے کہ مولانا ایک ننگ دننگ فقیر کے قبضہ میں آ گئے ہیں چنانچہ وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے حضرت شمس تبریزی نے تبریز چھوڑ کر سبزوار کی راہ لی پھر بغداد چلے گئے بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی آئے اور پھر دمشق چلے گئے بعض بیانات کے مطابق علماء بغداد کو آپ کے خیالات سے اختلاف ہو گیا چونکہ ان علماء کا بادشاہ پر خاصہ اثر تھا اس لیے انہوں نے شمس سبزواری پر بے دینی کا الزام لگا کر شائع حکم سے انہیں شہر بدر کر دیا اور یہ کازمین چلے گئے بادشاہ نے انہیں شہر بدر کرنے کا حکم تو دے دیا تھا مگر اس نے علماء کے اسرار پر ایسا کیا تھا ورنہ حقیقہ یہ تھی کہ بادشاہ ان کا دل سے قدردان تھا اتفاق سے بادشاہ کا لڑکا وفات پا گیا جس سے بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اسے یہ سزا شمس سبزواری کو شہر بدر کرنے کے باعث ملی ہے چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو شمس سبزواری کے پاس بھیج کر انہیں واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی مگر کچھ عرصہ بعد علماء کی مخالفت کے باعث آپ نے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ اختیار کیا ہندوستان کی سہرت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملتان کا رخ کیا اور یہیں اکامت گزین ہوئے ان دنوں شیخ بہاو دن ذکریہ بقید حیات تھے کہتے ہیں کہ شیخ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے ایک پھول پیالے میں ڈال دیا مطلب یہ کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا ناظرین اکرام آپ کے متعلق ایک حقائط بھی بیان کی جاتی ہے ایک روز آپ شہزادہ محمد کے مراہ کشتی میں سوار تھے کشتی ڈگمگانے لگی یوں معلوم ہونے لگا کہ ڈوب جائے گی شمس سبزواری نے شہزادے سے کہا تمہارے پاس جو چیز ہے وہ دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے شہزادے کے پاس جو جواہرات تھے جو وہ ساتھ لایا تھا اس نے ارشاد کی تعمیل میں جواہرات دریا میں ڈال دی دیکھا تو دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی یہاں تک کہ ایک دفعہ گوشت پھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کے کہیں سے آگ لے آئے مگر سارے شہر میں کسی نے آگ نہ دی ایک شخص نے تو شہزادے کو پیٹ ڈالا حضرت شمس سبزواری نے جب لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی سورج سے کہا شمس میں تیرا ہم نام ہوں نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھونن کہتے ہیں کہ سورج اتنا نیچے آ گیا کہ اس حدث سے لوگ تڑپنے لگے لوگوں کی چیخ و پکار سن کر شمس سبزواری کو رحمہ آ گیا اور غصہ فرو ہوا سورج سے کہا باز بھرو اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں واللہ عالم بس سوا آپ کا وصال اندازن سن چھ سو پجتر ہجری میں ہوا آپ کو ملتان میں اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا آپ کا روزہ آپ کے وصال کے دو سال بعد یعنی چھ سو ستتر ہجری میں امیر ہوا پیر حاجی صدر الدین آپ کے صافزادے سید احمد شکربار اور شہزادہ محمد نے جو آپ کے ساتھ ہی سبزوار سے ملتان آئے تھے ملکار اس میں تعمیر ملکار اس کی تعمیر میں حصہ لیا اس وقت روزہ کی امارت بلکل سفید تھی اس کے بعد ہم حضرت شمس تبریز کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام بیان کیا جاتا ہے ایک بار اپنے وطن میں ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے بہت سے سید بھی موجود تھے ایک سید نے جو اکابر شہر میں سے تھا اور بہت شورت رکھتا تھا آپ سے استہزا کیا کہ آپ کے سید ہوئے کا ثبوت کیا ہے آپ نے اپنا نصب نامہ بیان کر دیا اس شخص نے کہا یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے یہ سن کر آپ جلال میں آگیا فرمایا یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکے اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہو جائے جسے آگ نہ جلائے سمجھ لیں کہ وہی سید ہے لوگوں نے یہ بات قبول اور ایک گڑے میں آگ روشن کر دی گئی جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کیوں دیر کرتے ہیں سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا مگر آگ کی حدود کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا جو ہن گڑے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ چیخ و فریاد کرنے لگا حضرت شمس الدین گڑے سے باہر آگے اور اپنا دستے مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا آگ فوراں بجھ گئی یہ ایک کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور مافی کا طلبگار ہوا دوسرے لوگوں کو بھی یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور وہ آپ کے موتکد ہو گئے یہ واقعہ کرامت الاولیاء صفحہ نمبر دو سو چھبیس سے لیا گیا ہے ناظرین اکرام آپ کے اولاد کے بارے میں بھی مختلف قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں انوارِ اسفیحہ شایع شدہ شایع غلام علیہ انسانز لاہور نے جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ صاحبِ کنزل انصاب کا بیان ہے کہ شمز سبزواری نے سن 655 میں ملتان میں سکونت اختیار کی آپ کے دو صاحب زادے تھے نصیر الدین محمد نے اکیس رمضان سن 682 میں وہ عمر چورانوے برس وفات پائی ان کا مزار قلعہ لاہور کے تیخانہ میں بتایا جاتا ہے دوسرے فرزند کا نام سید اللہ الدین احمد تھا جو سید احمد شکر بار بھی کہلاتے تھے ان کا مزار ریاست جیپر ہندوستان کے قصبہ نڑ میں بتایا جاتا ہے ناظرین اکرام آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام جعفر صادق تک بتلایا جاتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ آپ امام جعفر صادق کے وجہ سے جعفریہ شیعہ بھی کہتے ہیں اس لیے آپ کے مزار پر ہزاروں شیعان علی ہر سال حاضر ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سنی بھی آپ کے مزار کو خلاق برکات سمجھتے ہیں اور یہاں پر حاضری دینا اپنا منصب اولی سمجھتے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لغوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ